جب بھی کہا جاتا ہے تقیعہ تو عام طور پر ایک شور ہوتا ہے کہ تقیعہ یعنی منافقت جبکہ تقیعہ اور منافقت جو ہے 180 دگری کا فرق ہے تقیعہ اور منافقت میں 180 دگری کا فرق ہے ان دونوں میں چھپایا جاتا ہے کچھ اور دونوں میں ظاہر کیا جاتا ہے کچھ اور دونوں کے پیشے ایک حدف ہے دونوں میں تین چیزیں ہیں ایک چیز چھپانی ہے ایک چیز ظاہر کرنی ہے اور ایک خاص انٹینشن ہے منافقت میں کفر کو چھپایا جاتا ہے تقیع میں ایمان کو چھپایا جاتا ہے وہاں سے فرق ہے منافقت میں انٹینشن ہے دین کو نقصان پہنچانا تقیع میں انٹینشن ہے اپنے آپ کو اور دین کو بچانا منافقت میں اسلام ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ اندر کیا ہوتا ہے کفر تقیع میں بے دینی کو یا کفر کو ظاہر کیا جاتا ہے یا ایمان کو چھپایا جاتا ہے بقاعدہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں یہ تقییہ کیا ہے جب بعض دفعہ ہم سننی حضرات سوال کرتے ہیں یہ تقییہ کرتے ہیں ہاں تقییہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم فرماتے تھے تقییہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ فرماتے تھے تقییہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ فرماتے تھے اس کے علاوہ نہیں ہے تقییہ کچھ تقییہ وہی ہے جو مومن آل فرون فرماتے تھے آل فرون میں سے تھے لیکن مومن تھے تقییہ وہی ہے جو ایک زمانے تک حضرت آسیہ نے فرمایا کیا ان کو ماذا اللہ کہا جا سکتا ہے یا حضرت یوسف تقییہ وہی جو حضرت یوسف نے کیا کہ کہا جا سکتا ہے انبیاء کو حضرت ابراہیم کو حضرت یوسف کو حضرت آسیہ کو مومن آل فرعون کو یا ماذا اللہ صاحب قحف کو